اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ سائرہ آبیدی آپ کی میزبان آج ایک ذرا حساس موضوع پر بات کرنی ہے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پڑھ گئی ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پروردگار عالم قرآن پاک میں ایک جگہ فرما رہا ہے لا يرود القضاء الا الدعائے تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے تو آئیے دیکھیں بیٹیوں کا کیا فلسفہ ہے بیٹوں کا کیا فلسفہ ہے اور جس کو کچھ نہ دیں اس کا کیا حساب ہے دیکھئے بیٹے جو ہوتے ہیں وہ بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں اور بیٹیاں اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں اور بیٹوں کے لیے کانسپٹ ہمارے معاشرے میں تصور یہ بھی ہے کہ باپ کی نسل بیٹے سے چلتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی خیر اب دیکھتے ہیں کہ جس کے یہاں بالکل کوئی اولاد نہ ہو اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں پروردگار عالم فرما رہا ہے ہم تقدیر کے محکم لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو پڑھی آیت اس کے تو معنی یہ ہے کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی ہے اور یہ دوسری جگہ لکھا ہے کہ ہم تقدیر کے محکم لکھے ہوئے کو بھی مٹا دیتے ہیں کیسے مٹا دیتے ہیں دعا کے ذریعے آئیے دعا دیکھتے ہیں کہ دعا کس طرح سے مانگی جائے بیٹی کیسے مانگی جائے بیٹا کیسے مانگا جائے کراچی میں رہتے ہوئے اکثر میرے پاس ایسے کیس آ جاتے تھے کسی کو بیٹی چاہیے ہوتی تھی کسی کو بیٹا چاہیے ہوتا تھا تو میرے پاس اللہ تعالیٰ کے جو علیف بے کا ایک بستہ تھا اور ہے میں اس میں سے بتا دیتی تھی ایک بچی آئی میرے پاس اس نے کہا کہ میری شادی کو دھائی سال ہو گئے ہیں اور میری ساس اب مجھے ذرا تھوڑی سی ویسی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں میں نے کہا بیٹا دیکھو اپنے شوہر سے کہنا کہ وہ جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تو سورہ فجر کی تلاوت کر کے جائیں یہ عمل انہی کو کرنا ہے اور کھانے میں میں نے بتایا کہ بنگو بھی ماش کی دال سفید ماش اور عام کا جو عام جب پک جاتا ہے تو اندر اس کے گھٹلی بھی پک جاتی ہے بلکل ہڈی جیسی اس کو وہ ہڈی جیسی گھٹلی جو ہوتی ہے اس کو توڑ کر جو اندر سے نرم گھٹلی نکلتی ہے اس کو پیس کر سوجی کے حلوے میں سوجی کا حلوہ بنا کے وہ کھانا ہوتا ہے سفید موسلی ہے اب دیکھیں آپ کہ ماش کی دال کا مقدار کتنی ہوگی اور بنگو بھی کی مقدار کتنی ہوگی شوہر بیوی دونوں کو ایک ایک چھٹا کھانی ہوگی اور یہ بادی سبزی ہوتی ہے اس لئے اس کی بادی ختم کرنے کو آپ جو کچھ بھی چاہیں وہ اس میں ملا سکتے ہیں اور ماش کی دال کا تو آسان ہے کبھی دال کی شکل میں بنا لی جاتی ہے کبھی دہی بڑے بھی بن سکتے ہیں اس کے بس ایک ایک چھٹا کھانا ہے دن میں یہ خوراک کھانی ہے دو مہینے اور سفید موسلی کا حلوہ بنا لیں اب پہلی اولاد جن کے یہاں جو پہلی اولاد مانگ رہے ہیں خدا سے تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بیٹا طلب نہ کریں وہ اللہ سے کہیں بیٹا دینا ہے تو بیٹا دے دو بیٹی دینا ہے تو بیٹی دے دو بس ہماری جھولی بھرتو اور صحیح سلامت ہو خوش و حواس سے صاحبِ سیرت ہو اس طریقے کی دعا مانگیں پروردگار سے بیٹا بیٹی کی ضدنا کریں پہلی دفعہ میں وہ بچی چلی گئی اور ماشاءاللہ اس کے یہاں اسی برس پروردگار عالم نے بیٹی عطا کی اس کو جس کا انہوں نے بہت دھوم دھام سے عقیقہ کیا جب وہ سوا مہینے کی ہو گئی اب دوسرا کیس آیا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا بھی ہو جائے میں نے کہا تم ایسا کرو بیٹا کہ سورہ وزاریات پہن لو سورہ وزاریات کا تاویز اتنا اس کی دوری اتنی لمبی ہو جو تمہارے تھوڑا سا پیٹ کو ٹچ کرے الحمدللہ کچھ وزاریات بھی بتائے میں نے الحمدللہ کہ اس کے یہاں ماشاءاللہ صحبزادے تشریف لائے لیکن ان کو بھی میں نے یہی غزہ بتائی اور ساتھ میں میں نے وزیفہ کروایا اللہ تعالیٰ دینے والا اللہ ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم دعا سے تقدیر کے محکم لکھے ہوئے کو مٹا دیتے ہیں اب اگر اتنی تدابیر کے باوجود کسی کے یہاں جھولی نہ بھر رہی ہو تو پھر قدرت کا ایک اشارہ سمجھنا چاہیے کہ شاید قدرت ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہی ہے ہم کسی مجبور کو گود لے لیں کسی زیادہ اہل و اہیال والے گھر سے کسی بچے کو گود میں لے لیں لیکن بہرحال یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب لڑکیوں نے کہ یہاں لڑکیوں کا یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے انہوں نے کسی کا بچہ گود لے لیا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس بچے کو یا بچی کو جو گود لیا جائے اس کو مثل اپنی اولاد کے محبت بھی دی جائے اور اس کی پرورش بھی اسی طریقے سے کی جائے اس طریقے سے بھی صاحب اولاد ہو جاتے ہیں خدا کو شاید یہ عمل پسند آ جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اولاد کے لیے قرآن پاک میں پروردگار عالم فرما رہا ہے رب اللہ تظرنی فردم واردہ خیر الوارسین جی ہاں پہلی مرتبہ جب پروردگار عالم بیٹی عطا کرے تو آپ اس وقت دوسری اولاد میں بیٹے کی عرضو کیجئے اور اس کے لیے بھی کئی عمال ہیں جن میں یہ ہے کہ جب لڑکی کو معلوم ہو جائے کہ اب اللہ پاک نے اس کے گھر میں پھول کلیاں کھلانے کا انتظام کیا ہے تو وہ اپنے اوپر تین مہینے مسلسل یا اولوں پڑھ کر دم کرے اور یہ عمل تین مہینے مسلسل کرنا ہے اور پڑھنا چالیس مرتبہ ہے یا اولوں اس کی برکت سے انشاءاللہ پروردگار عالم جو لوگ خواہش مند ہیں ان کے یہاں انشاءاللہ صاحب فرزند ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے حساس موضوع پر اس طریقے سے بلکل اوپن فورم پر کیسے بولوں لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ علم ہے تھوڑا سا صحیح نہ جانے کس کا بھلا ہو جائے اور کر بھلا ہو بھلا آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بڑی قیمت رکھتی ہیں اس کے علاوہ رنگ اور روشنی سے علاج کی بڑی اہمیت ہے اس میں جامنی رنگ کا تیل ہوگا اور ہل کے ہاتھ سے دائروں میں ریل کی ہڈی کا جو آخری سرہ ہے اس کے اوپر ہل کے ہاتھ سے مالش کی جائے گی دس منٹ اور جامنی رنگ کی شوائیں لی جائیں گی اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ جامنی رنگ کی روشنی اور جامنی رنگ کا تیل یہ کیسے لیا جائے تو اس کا طریقہ ہے یہ بازار سے سیلوفین پیپر ملتا ہے جو اگربتیوں کے پیکٹ پر چڑھایا جاتا ہے آپ یہ پیپر لے کے ایک بوتل شیشے کی ساپ ستری سی دھو کے اور اس میں اُبلا ہوا پانی جو تھنڈا ہو گیا ہو اس کو بھر کے تین حصے بھر کے اور رکھ دیجے دھوپ میں چھے گھنٹے دھوپ لگ جائے تو بس پھر وہ جب تھنڈا ہو جائے تو وہ آپ کے پینے کے قابل ہے وہ دو دو آنس صبح شام پیجے آپ اور جامنی رنگ کا تیل بھی آپ بنا سکتے ہیں خود اسی طرح سے بوتلوں میں شیشہ کی بوتلوں میں تیل بھر کے رکھ دیجے تیلوں کا تیل اور اس کو کام میں لائیے یا سرسوں کا رکھ دیجے لیکن سرسوں کا تیل میں جو کہ پیلا رنگ شامل ہوتا ہے اس لیے تیلوں کا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ وہ بے رنگ ہوتا ہے تو جامنی رنگ کا تیل جامنی رنگ کا پانی پینے کے لیے اور جامنی رنگ کا تیل مالش کے لیے یہ اولاد نرینہ کے لیے بھی بہترین چیز ہے اور آساب کے لیے جو کہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اولاد سے وہ اس کے لیے بھی بہت مفید ہے جو آپ کو سہولت ہو لیکن وہ یہ کہ پابندی کرنا پڑے گی ان چیزوں کے لیے کم از کم تین مہینے کی پابندی کھانے کی کیجئے کرم کا اللہ وہی جو سب بنگو بھی کہتے ہیں اور ماش کی دال اور آم کی گھٹلی کا حلوہ یہ سب چیزیں سفید موسلی کا حلوہ بنا لیجئے تو آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم ضرور اس چیز کو قبول کرے گا آپ کی اس محنت کو اور آپ کو جزا بھی ملے گی کسی بھی چیز کے لیے جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے رجوع کرتا ہے اپنے آپ کو بندگی کو اس میں پیش کرتا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں بیٹے کی طلب کے لیے سورہ محمد بھی پڑھی جاتی ہے پورے نو مہینے پڑھی جاتی ہے اور جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام بھی محمد سے شروع کیا جائے یعنی رکھا جو جائے جیسے محمد عبداللہ محمد حسین یا محمد رفیق یہ جو کچھ بھی وہ ہو پہلے محمد اس کے بعد پہ اور اس کو پکارا بھی پہلے محمد کہ وہ کیا جائے یعنی کہ اس کا سیکنڈ نام آپ پکار رہے ہوں جیسے محمد رفیق رکھا ہے لیکن آپ رفیق رفیق پکار رہے ہوں محمد عبداللہ رکھا ہو اور آپ عبداللہ عبداللہ پکار رہے ہوں محمد عبداللہ اس طریقے سے اسے پکارا جائے بچے کو یہ بھی بہت مجرب عمل ہے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے سورہ مریم پڑھی جاتی ہے بہت سے لوگوں کو بیٹی کی بھی خواہش ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کئی بیٹے دے دیتا ہے یا ایک بیٹا ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ اگلی اولاد جو ہو وہ بیٹی ہو تو اس کے لیے سورہ مریم پڑھی جاتی ہے تین مہینے اب یہ آپ کے اوپر ہے جو بچی ماں بننے والی ہو خود کہ وہ پورے منو مہینے پڑھ لے یا تین مہینے پڑھ لے لیکن یہ کہ طلب کے لیے تین مہینے پڑھی جاتی ہے بچے کو اور ماں کو دورانے پریگننسی ہر قسم کی مشکل سے بچانے کیلئے سورہ بلد کی تلاوت کی جاتی ہے اگر تعویز پہن لیجے تو بہت اچھا ہے اور اگر تعویز نہیں پہننا ہے تو سورہ بلد کی جتنا ہو سکے اتنی تلاوت کر کے اپنے اوپر دھم کیجئے یا کچھ دوسروں پڑھ کر اپنے اوپر دھم کرنے سے ماں کے بچہ پاکیزہ اور صاف کا مالک ہوتا ہے کیونکہ یہ پروردگارِ عالم کا اسم ہے اب یہ ہے کہ کتنی دفعہ پڑھا جائے یا آپ کے بسات کے اوپر ہے ایک تصویر پڑھ لیجے ہر نماز کے بعد جتنی دفعہ چاہیں پڑھ لیں لیکن کم سے کم ایک تصویر تو ہو جائے تو بہتر ہے میری دعا ہے کہ ہر اس آنگن میں پروردگارِ عالم اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کرے ہر اس آنگن کو جو کہ ابھی اس سے مانوس نہیں ہے اور اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خیر المرسلین وعلیٰ طیبین الطاہرین خدا حافظ و ناصر